ہیلو فرنڈز نمشکار آج ہم بات کریں گے فیٹی لیور کے بارے میں مگر فیٹی لیور بچوں میں بچوں میں فیٹی لیور کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس سے کیا دکتیں آ سکتی ہیں میں ڈاکٹر منیش کاک کنسلٹن گیسٹر انٹرالجسٹ لیور سپیشلسٹ منیپال ہاسپیٹل گازیاباد تو فرنڈز آج کل ہم ڈے ٹو ڈے کلینکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ بچوں میں فیٹی لیور بڑھ رہا ہے چھوٹے بچوں میں ایڈول سینٹس میں اوبیسٹی مطلب باڈی ویٹ زیادہ ہونے کے قارن فیٹی لیور کا پرابلم بڑھ رہا ہے آٹھ سے دس پرسن جو سائنس اور لیٹریچر بتا رہا ہے کہ آٹھ سے دس پرسن مطلب سو میں سے آٹھ سے دس بچے آج کل ایسے ہیں جن کو فیٹی لیور ہے یا جن کا ویٹ زیادہ ہے اور یہ فیٹی لیور کا تینڈنسی اگر کسی بچے کو بائی چانس ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی بی پی کا پرابلم ہے ان میں اور بھی زیادہ 50 to 60% پایا جاتا ہے تو فیٹی لیور سے کیا دکت ہو سکتی ہے فیٹی لیور مطلب لیور میں نارمل جو 5 to 10% فیٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ فیٹ ڈپوزٹ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ باڈی ویٹ زیادہ ہے بچہ اوبیس ہے وہ کیوں اوبیس ہے کیونکہ ویڈیو گیم موبائل ٹی وی لیپ ٹاپ پر جب سے یہ کرونا کا اپیڈیمک ہوا بچے آن لائن کلاس کرنا شروع ہو گئے تب سے ان کا ایکسپوزر اس پر اتنا زیادہ ہو گیا کہ آوڈور گیمز باہر کھیلنا کو ناملکل منیمم ہو گیا ہے تو بچے ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ کچھ ہلتے نہیں کھیلتے نہیں اس کے کارن اوبیسٹی باڈی ویڈ بڑھ رہا ہے اور لیور میں فیٹ کی ناطرہ بڑھ رہی ہے اگر فیٹ لیور میں زیادہ ہوتا ہے تو کیا دکت آتی ہے مطلب بچہ اوبیس ہو جائے گا اس بچے میں آگے جیسے یہ انگ ایڈلٹ بڑھے منے گا جب یہ تھوڑا ایج ایٹین ٹوینٹی ٹوینٹی فائی تھرٹی یر کا ہو جائے گا تو اس میں لیور سیروسس کا تینڈنسی زیادہ رہے گا ڈائی بیٹیز بہلے ٹیس آنے کا تینڈنسی ہوگا بلڈ پیشر ہائیپرٹینشن اور اوبیسٹی ریڈ کومپلیکیشن ہارڈ ڈیزیز اس کی تینڈنسی آگے جائے کے زیادہ رہے گی بچے میں ڈائی بیٹیز کا چاند زیادہ رہے گا ویڈہ رزلٹ آگے کی لائف میں پرولم آنے والی ہے اب یہ تو وہ پتا نہیں چلے گا لیکن جیسے جیسے آگے ٹائم بڑھے گا دکتیں زیادہ بڑھیں گی اب یہ فیٹی لیور کیوں ہیں جیسے میں نے کہا فیزیکل ایکٹویٹی نمبر ون ایک تو ہوگا ہے فیزیکل ایکٹویٹی منم ہوگئی ہے دوسرے انیدر ریزن ہے جو کھانا ہے کھانا جو آج کل ہے جنک فورٹ زیادہ بچے کھا رہے ہیں چوکلیٹس آئیس کریمز یہ سب زیادہ کھا رہے ہیں چپس وغیرہ زیادہ کھا رہے ہیں اس میں کیلوریز زیادہ اندر جاتی ہیں ہماری باڈی میں اور جب یہ کیلوریز جب یہ انرجی جب ہمیں کنزوم نہیں کرتے ہیں تو یہ فیٹ میں کنوٹ ہو کے لیور میں ڈپوزٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کے لئے اب راستہ کیا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ویڈیو گیم موبائل اور لیپٹاپ اگر آپ کو کٹوئر کرنا پڑے گا دیری دیری ہٹانا پڑے گا نمبر ٹو ہیلڈی کھانا ہمارے ڈے ٹو ڈے فوڈ میں لانا پڑے گا ہیلڈی کھانا مطلب جو کھانا ایسا ہو جس میں ٹیسٹ تو ہو لیکن کیلوریز نہ ہو جیسے فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں سیلائدس ہیں اس کو لانا پڑے گا اور جو آپ کے گھر میں پینٹری ہے کچھن میں جو پینٹری ہے یا کوئی ایسا کبرڈ ہے وہاں سے آپ کو یہ سب چیز ہے ہائی کیلوری چیزیں جنگ فوڈ ہٹانا پڑے گا کیونکہ ایویلیبلیٹی آف فوڈ جو ہے ایک ریزن ہے جو ہمارا جو یہ فیٹی لیور بڑھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارا پریمیٹو مین تھا جو سٹون ایج کا آدمی تھا وہ فوٹو دیکھیں گے آپ کو اس میں کوئی فیٹی نہیں نظر آئے گا کیونکہ تب ایویلیبلیٹی آف ریسورسز کم تھا اور فیزیکل ایگزرشن زیادہ تھا تو ہمیں زیادہ واپس اسی پہ جانا پڑے گا کیچن میں آپ کو ہائی کیلوری فوڈ ہائی کیلوری کھانا اس کے ریسٹرکشن کرنا پڑے گا اس کو نکال دیجئے اس کو پھینک دیجئے اور ہیلڈی چیزیں گھر میں رکھیں اور پیرنس کو بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ جب تک فیزیکل ایکٹویٹی نہیں کرو گے ایکسرسائز نہیں کرو گے باہر واک نہیں کرو گے جب تک آپ اپنا موبائل نہیں چھوڑو گے لیپ ٹاپ ٹی وی نہیں چھوڑو گے تو بچہ بھی نہیں چھوڑے گا جب تک آپ فروٹ آ اور ویجیٹیبل اور سراد اور یہ ہیلڈی چیزوں کا سیو نہیں کرو گے بچہ بھی نہیں کرے گا سو پیرنس اٹو بکم ایکسامپل فور کڈز اور کڈز ہے تو بکپ سو می فرنس دس از می کنکلوجن فیٹی لیور بچوں میں بڑھ رہا ہے کرنٹ میں بھی پرابلم ہے فیوچر میں بھی پرابلم آئے گی اس کے لئے تھوڑا محنت کرنا ہے تھوڑا آپ کو گیر اپ کرنا ہے تاکہ فیوچر کا جنریشن فیوچر کے جو ہمارا نیکسٹ جو فیوچر جنریشن ہے وہ ٹھیک رہے وہ ہلتی رہے تھینکیو ویری مچ نمسکر